یہ انس بن مالک کی حدیث رضی اللہ عنہ قصہ مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے لا عدوہ ولا طیورة ولا حام ولا صفر ولا نوء ولا غول و جعجبن الفال الحسن یہ پوری حدیث ہے جناب انس فرمائیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا انتاؤون کو متعدی کہا جاتا ہے اس طرح یہ کرونا کو متعدی کہا جائے نبی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے صحیح فہم یہ ہے کہ مرض متعدی ہوتا ہے ایک دوسرے سے پھیلتا ہے ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو لیکن عقیدہ کیا ہو اگر وہ مرض مجھے لاحق ہوا فلان شخص ہے تو میں یہ نہ کہوں کہ اس نے مجھے اس مرض میں دھگے دی بلکہ یہ کہے کہ اس کے اقتلات کے بنا پر یہ مرض اللہ نے میرے اندر پہلے نہ اس شخص میں کوئی تاثیر ہے نہ اس کے مرض میں کوئی خوت ہے نہ وہ شخص اس مرض کو اپنی قدرت سے کسی میں منتقل کر سکتا ہے اور نہ وہ مرض کسی میں اندر منتقل ہو سکتا ہے جب تک اللہ کا عمر رہا ہے نبی علیہ السلام نے اسی لیے ایسے امراض میں اختلاق سے روکا ہے جو امراض متعدی ہوتے ہیں جو مرض والا ہے متعدی مرض والا اس کو نہ وارد کیا جائے نہ اس کو داخل کیا جائے صحیح شخص ہو صحت مند انسان برنہ وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے وہ بیمار کیوں ہوگا اس صحیح یہ شخص صحیح شخص بیمار کیوں ہوگا اس مریض کے تصرف سے نہیں اس مریض کے اختیار سے نہیں بلکہ یہ اختلاج جو ہے اس صحیح شخص میں مرض کی منتقلی کا سبب بنا اللہ کے امر سے امر اللہ کے امر اللہ ربنے سے نہ یہ کسی انسان کا اختیار ہے نہ کسی دوسری شخص ایک ہے دیکھنڈا پانی پینے سے نزلہ ہوتا ہے بہت سوکو نہیں بھی ہوتا ہے جن کو ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے اور جن کو نہیں ہوتا اللہ کے امر سے نہیں ہے لیمو یا کھٹی چیز کھانے سے گلہ خراب ہوتا ہے بہت سوکو نہیں ہوتا ہے جن کو ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے جن کو نہیں ہوتا ہے اللہ کے امر سے نہیں ہوتا ہے ایک دوا ہے ایک مریض استعمال کرتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے وہی دوا دوسرا مریض استعمال کرتا ہے اس کو شفا نہیں ملتی معنی تاثیر دوا کی نہیں تاثیر اللہ کے عمر کی ہے جس کو شفا مل گئی اللہ کے عمر سے ملی اور جس کو نہیں ملی اللہ کے عمر سے نہیں اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی فرہ میں دن مجزوم ہے فرارہ کا من الاصل کہ جو مجزوم شخص ہے جو زام کوڑ کوڑ ہی کا مریض اگر تم کو نظر آئے جو کوڑ کا مرض بھی پھیلتا ہے تمہیں نظر آئے اس سے بھاگو اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتا ہے معنی وہ اختلاط اس مرض کی منتقلی کا سبب ہو سکتا ہے کس کے حکم سے بتائیے اللہ تعالیٰ کا حکم سے تاثیر مرض کی نہیں ہے نہ تاثیر اس مریض کی اللہ تعالیٰ کے عمر سے یہ ہے صحیح عقیدہ صحیح عقیدہ امیر مومنی عمر بن خطاب رزیرانہ اپنے دور مبارک میں بڑا سنہری دور تھا آپ نے شام کا سفر احتیار کی شام سے پہلے ایک علاقہ سرغنا میں وہاں پہنچے تو کچھ لوگوں نے خبر دی کہ شام میں تعاون پھیل جائے اور موتیں واقع ہو رہے ہیں آپ رکھ گئے صحابہ آپ کے ساتھ تھے کچھ مشاورت کی کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے جائیں یا نہ جائیں تو ان صحابہ میں ایک صحابی تھی عبد الرحمن بن عوف رزیرانہ عبد الرحمن بن عوف رزیرانہ عرض کیا کہ امیر المومنی میرے پاس علم ہے رسول اللہ سے سنہیں حدیث ہے میرے پاس رسول اللہ سے میں فرمایا تھا اِذَا وَقَعِتْ تَعُونُ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَدْخُلُوَوْا وَإِذَا وَقَعْ وَإِذَا وَقَعْ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُمْ مِنْا اَوْغَمَاقَا اللہ کے نمیے فرمایا کہ اگر تم یہ سنو کسی زمین پر تاؤن پھیل چکا ہے حملہ ابر ہو چکا ہے اور تم باہر ہو تو اس زمین کے اندر نہ جاؤ لوٹ جاؤ وہاں سے اور اگر تم وہاں موجود ہو اور تاؤن پھیل چکا تو وہاں سے نہ نکلو پھر وہیں رہو اللہ تعالیٰ کہ عمر کا انتدار کرو باہر نکلنے کا ایک نقصان بھی ہو سکتا اگر باہر نکلو گے تو اس مرض کے جراسین کے ساتھ نکلو گے اور جہاں جاؤ گے وہاں بھی تعالیٰ پھیل سکتا بھی مرض اور تواقع ہو جائے گا اور زیادہ اس کے جراسین پھیلیں گے اس علاقے میں محدود رہو اور اللہ کی عمر کا انتدار کرو تب ہی تو رسول اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ کی موت کو شہادت کی موت کہا المتعون شہید یا تعون شہادت تعون کا مرض تعون کے مرض سے جو موت آتی وہ شہادت ہے متعون جو تعون زدہ ہے وہ شہید ہے سیدنا معادن جبل رضیل انہو اس وقت شام بھی تھی امواز کا علاقہ جب یہ تعون حملہ کر چکا تو وہ نکلے نہیں اور ان کا اسی مرض میں انتقال ہو اللہ نے شہادت کی موت دی حالکہ اس وقت ان کی عمر سنتیس سال تھی جوانے کی موت بہت بڑے عالم تھے نبیر احلام کی حدیث ہے کہ انما آذن یعثی یوم القیامہ امام العلماء برطوہ تھے کہ معادن جبل قیامت کی دنائیں گے میری امت کی علماء کی قیادت کرتے اتنا آگے ہوں گے رطوہ رطوہ کے بہت سے معنی ہے ایک معنی تاہد دے نگا ہے جہاں تک قیامت کی نظر کام کرے گی بثرو کر یوم احدی اتنا وہ آگے ہوں گے علماء پیچھے ہوں گے بڑے بڑے محدثین امام بخاری مسلم بڑے علماء ابو ذرہ الرادی ابو حاتم الرادی وہ سارے پیچھے ہوں گے بعد میں جبل آگے ہوں گے سنتیس سال کبر میں خود ہو گیا امواز میں اس تعون کی حملے کی بینا جب یہ حدیث سنی امیر عمر تو وہی سے لوٹنے کا ارادہ فرما گیا سرخ مقاب سے واپس ہو گیا ابو بیدہ میں جرہ آگئے امیر عمر افرار من قدر اللہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں جب شان جانے کا عظم ہے تو شان جانا چاہیے اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں فرما ہے نہیں فرار من قدر اللہ الہ قدر اللہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اور اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں اس کی تقدیر سے باہر نہیں اس کا معنی ہے یہ کہ جہاں جانا ہے جہاں سے بھاگ رہے ہیں وہاں مرض ہے اور جہاں جانا ہے وہاں صحت ہے مرض دینا بھی اللہ کا عمر اور صحیح دینا بھی اللہ کا عمر ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے یہ بھی اللہ کی تقدیر کوئی معاملہ اس کے تقدیر سے خارج نہیں اگر یہ مرض حملہ عبر ہو گیا تو اللہ کی تقدیر سے ہو گا حملہ عبر نہ ہوا تو اللہ کی تقدیر سے نہ ہو اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں کیا عقیدت ہیں کیا فقیدہ سوچ تھی کیا نبیر اسلام کا تلمد اور شاگردی تھی ان صحابہ کے لئے کس طرح سچے عقیدے کے پیغام دنیا نے نشر کیے تو نانچہ یہدیس اب تک پہنچی اور ہمیں متعدی مرض کے حوالے سے ایک صحیح تربیت اور علم سامنے آئے ہمیں لا عدوہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا معنی فی ذات ہی مرض میں متعدی ہونے کی نہ طاقت ہے نہ تاسیح ہاں مریض سے اختلاط مرض کا سبب ہو سکتا ہے کس کے عمر سے اللہ کے عمر سے یہ ہے ایک موحدانہ سوچ اہلِ توحید کی سوچ اور یہ آپ نے تعلیم ہے لا عدوہ عدوہ نہیں ہوتا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا